صحیح مسلم کتاب البروسلہ کتاب نمبر پیتالیس باب نمبر پندرہ بابو تحریم ظلم حدیث رمبہ دو ہزار پانچ سو اکیاسی ٹو فائی بیٹ ون ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرونم المفلس کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے غریب کون ہے فقیر کون ہے محتاج کون ہے صحابہ کرام نے کہا المفلس فینا ملا درحما لہو ولا مطا ہمیں کا مفلس وہ ہے غریب وہ ہے فقیر وہ ہے محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں یعنی دیکھئے پیسہ تو پیسے کی اہمیت ہے اگر کوئی تقریر میں یہ کہہ پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے ارے بھائی جائز طریقے سے آئے تو اہمیت ناجائز طریقے سے آئے تو بڑا مسئلہ اس لئے جائز والا تو ہی ماشاءاللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو مالدار ہے اس لئے غنی ہے عبد الرحمن بنوف رضی اللہ تعالیٰ نو بہت دیتے تھے بڑا نام ہے ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی� جائز طریقے سے آئے لیکن جائز طریقے سے کمانے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کیوں تو white money کمانا مشکل ہے white money کمانا مشکل ہے black money چھپانا مشکل ہے اور pink money جو دو ہزار والی نوٹ آئی ہے pink وہ جو پیسہ ہے دو ہزار والا اس کا چھٹا کرانا مشکل ہے تو white جو کمائیں گے بہت مشکل ہوتا یہ بھرو وہ بھرو یہ دو وہ دو بڑے مسائے جائز طریقے سے کمانا اس میں بہت پریشانی ہوتی بھی لیکن ہے آزمائش لوگوں لگے ہوئے تو کہاں مفلس وہ ہے غریب وہ ہے فقیر وہ ہے محتاج وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہم اور آپ بولتے ہیں نا ارے سیٹ صاحب یہ لفظ کہاں سے آگیا سیٹ صاحب پتہ ہی نہیں چلا مجھے پتہ ہی نہیں کیا معلوم سیٹ صاحب لفظ کہاں سے آگیا ہے حاجی صاحب بھی ایک ایجاد ہو گیا حاجی صاحب اب تو نام ہی ختم ہو گیا بھئی آپ کا جو نام ہے اس نام سے آپ نے پکارا جانا چاہیے آپ کو پکارنا چاہیے لیکن حج کرنے کے بعد سے ہی اپنا نام غائب ہو جاتا اور حاجی لکھ کے آتا اگر کبھی ہم نے اور آپ نے غلطی کر لی کوئی دعوت نامہ دیا اور حاجی نہیں لکھا تو کچھ حاجی صاحب گصے ما جاتے ارے یہ کیا میں حج کر کے آیا اور آپ نے حاجی نہیں لکھا پلیز یہ سب ہٹا دیئے بھئی حج آپ نے اللہ کے لئے کیا ہے بھئی نماز بھی اللہ کے لئے پڑھ رہے ہیں تو کیا نمازی صاحب کیوں نہیں بولیں گے آپ کو حاجی صاحب کہیں بولیں گے زکاةی صاحب کیوں نہیں بولیں گے بھائی زکاة بھی تو الحمدللہ بدا کر رہے ہیں روزہ بھی تو رکھتے ہیں روزہ دار صاحب آ رہے ہیں تو آپ لکھ کے دینے کا کیا آگے لیٹر میں روزہ دار صاحب کو یہ لیٹر ملے اسلام بنیادی ارکان پانچ ہے تو ایک ہی کیوں اس لیے اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اللہ کے ساتھ رکھی ہے بندوں کے ساتھ جو معاملہ کلیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما میرے امت کا مفلس کون ہوگا تین چیز غور سے دکھئے میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز لے کر آیا روزہ لے کر آیا زکاة لے کر آیا اب دکھئے عبادات ہے یہ جو ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں عبادات میں سے تینوں ہیں نماز لے کر آیا روزہ لے کر آیا زکاة لے کر آیا حج یا غائب ہے حج کا ذکر ہی نہیں کیا کیوں حج کا ذکر نہیں کیا دماغ لے آئیے زکاة کا بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا حدیث میں میرے حساب سے حج کا ذکر ہو سکتا یہ بات صحیح بھی اور غلط بھی ہو جائے حج تو انہی لوگوں پر فرض ہے جن کے باپ پیسہ ہے پیسہ نہیں تو حج نہیں لیکن زکاة تو پیسے والے کا بھی مسئلہ ہے آپ غور سے دیکھئے گا ان چیزوں میں جسمانی عبادت روحانی عبادت مالی عبادت تینوں کو مکس کر دیا گیا ہے نماز کون سی عبادت ہے یہ جسمانی روزہ روحانی کیونکہ اللہ ہی دن اللہ اور بندے کے درمیان ہے اور زکاة مالی عبادت تینوں کو مکس کر دیا گیا ہے یہ عبادت ہے تو بولے یہ لے کر آیا لیکن ساتھ میں پانچ چیز اور لے کر آیا ہے وَيَعْتِ قَدْ شَتَمَحَاذَا وَقَذَفَحَاذَا وَأَكَلَ مَالَحَاذَا وَصَفَقَدَمَحَاذَا وَزَرَبَحَاذَا نمبر ایک کسی کو گالی دیئے یہ گالی کا لفظ پہلے کیوں ہیں کوئی مسئلہ وہیں سے خراب ہو جاتا نمبر دو الزام لگا دیا فلانا ایسا ہے فلانی ایسی ہے آپ دیکھیں خواتین میں بھی وہ چلتا بہو ایسی ہے تو وہ ایسی ہے تو وہ ایسی ہے تو ساس ایسی ہے تو دس ہے اور ڈائٹ ہے کہ آدمی لوگ بھی لگا دیتے ہیں ارے فلانی عورت ایسی ہے تو وہ ایسی ہے الزام لگانے سے پہلے چار گوا چاہیے اور چاروں گوا اس حالت میں دیکھیں حدیث کے حساب سے میں تشریح کر رہا ہوں اپنی طرف سے نو ایڈ حدیث میں کیا لکھا وہ جس طریقے سے کون میں ڈول ڈالا گیا ہو آدمی اس حالت میں دیکھے جس طریقے سے سرمدانی میں سلائی ڈالے گئی ہو آدمی اس حالت میں دیکھے اور چار گوا رہے تو الزام اور آج تک ایسا کوئی اسلام اسلامی دنیا میں ثابت نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا آج لوگ دیکھ لیجئے لگا رہا ہے الزام الزام لگا دیا اس کے بعد کیا ہے مال کھایا بہوچلہ مال کھایا مال کھایا اس کے بعد قتل کر دیا اس کے بعد مارا بھی آگے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سب چیزیں ہیں تو کیا ہوگا اس کی جو نیکیاں ہیں نیکیاں اس سب لے لی جائے گی نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے وہ سب لے لی گئی ان کو دے دی گئی یہ پانچوں لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں جن کو گالے دیا تحمت لگایا پھر مال کھا لیا پیٹا پھر اسی طریقے سے پیٹنے میں بھی دیکھیا آپ لوگ دبنگئی کرتے ہیں قتل کر دیا یہ سب ہے اس لئے کہا قد شتم حازا وقذف حازا وعقل مال حازا وصفق دم حازا وزرب حازا فیوت حازا من حسناتی وحازا من حسناتی فان فنیت حسناتہو قبل ان یقزا ما علی اخزا من خطایاہم فطوریت علی سمطوریہ فی النار پوری نیکی لے لی جائے گی اچھا آپ پر الزام لگایا روزہ لے لیجئے ارے آپ کو مارا لے لیجئے زکاة اچھا آپ کے ساتھ کچھ ہوا گالی بات دی آئیے لائیے 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 نماز لائیے روزہ لائیے زکاة لائیے صاحب لے لیں گے ختم پوری نیکی چلی گئی دیکھا آپ نے عبادات کر کے آئے ہیں معاملات صحیح نہیں ہیں تو اب کا کیا ہوگا پھر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ پانچ طرح کا جو مسئلہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اب کیا ہوگا کھڑے ہوئے ہیں لائیے لائیے اپنی جتنی برائی ہے جو ہے آپ لائیے ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو نمازی صاحب روزہ دار صاحب زکاة صاحب سب پر ڈال دیا گیا اور ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا گیا پتہ یہ چلا میرے بھائیوں کے معاملات اگر صحیح نہیں ہیں تو عبادات لاکھ اچھے رہے ہیں اللہ بھی ماف کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک بندہ نہ ماف کر دے اللہ اپنے حق کو ماف کر دیں گے اللہ ماف کر دے لیکن بندے کا جو معاملہ جب تک بندہ نہ ماف کرے کوئی بھی مسئلہ نہیں حل ہوگا ہی نہیں موسیقی